اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکاؤن پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آج کے اہم موضوع کی طرف ایک نظر ایک طویل عرصے کے بعد لوگ ڈاؤن کی قید سے بلغام والوں کو رہت مل رہی ہے یقینل اسے ایک طرح کی قید ہی کہہ سکتے ہیں اور اسے رہائی بھی کہہ سکتے ہیں اور خاص ان کے لئے تو قید بامشقت ہی تھی جن کا روز کمائے بغیر خرر کا چھولا نہیں جلتا تھا عوام کچھ کہے یا نہ کہے پر کسی طرح انلوک ہونے کا انتظار سبی کو آج وی خبروں کے ذریعے عوام کو تمام ہدایت دینے کی کوشش یا یوں کہیں کہ اپنی ذمہ داری عوام پر تھوپنے کے لئے حکومت کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن تو ختم ہو گیا پر خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے پر اسے بڑا خطرہ تو انسان کا زندہ رہنے کا تھا کاروبار نہیں روزگار نہیں گھر میں ہناشت نہیں روزمار راکھ زندگی جینے کے لئے انسان کو کیا کیا نہیں کرنا پڑتا صبح سورج اگلے سے لے کر سورج ڈبنے تک اور رات میں سونے تک ہر چیز کے لئے پیسے دینے پڑتے خیر جو بھی ہو آخر انلوک کیا گیا ہے یہاں اتمنان بخش بات ضرور ہے ویسے تو پہلے سے ہی یہ کس زلوں میں انلوک کیا گیا تھا پر بلگام شہر میں اور ہفتہ بڑھا گیا تھا اب تو عوام کو لوگ ڈاؤن کورنا پوزیٹیو مریضوں کے عادت اتنی ہو گئی ہے کہ کوئی بھی آسانی سے انلوک ہونا ہی تھا کی بات کہہ رہے ہیں اور اس بات کا تجربہ پچھلے دو سالوں سے ہم سبھی کو ہو ہی رہے ہیں ابھی حکومت نے اعلان بھی نہیں کیا تھا پر عوام نے اپنی طرف سے ہی کہہ دیا تھا کہ شام تک دکانوں کو کھولی دیا جائے گا اور رات کا کرفیو بھی لگا دیا جائے گا اور ویسے یہ اعلان حکومت کی جانب سے کیا گیا بازار تو کھول گیا دکانوں کے دروازے کل سے کھول جائیں گے دکانوں کی ساپ سفہی بھی جاری ہوئی ہے پر پھر بھی گراہک کا انتظار تو ضرور رہے گا ادھر لوگ ڈاؤن کھول رہا ہے پر اس سے پہلے ہی بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونا شروع ہو گیا کئی مکانات گرنے کی اطلاع ہر روز حاصل ہو رہی ہے سوار یا انہیں موٹر سیکل جو گھر میں بند تھی سڑکوں پر دوڑے گی پر اتنی بارش میں بھی ہیلمیٹ ماسک پر جرمانہ لگانے کے لیے پولیس بھی تینات رہے گی اس کی بھی فکر عوام کو کرنی چاہیے خیر کل سے بسز بھی شروع ہوں گی بس میں پچاس فیصد سواریاں ہی لینے کی اجازت دی گئی فیلال تو ہفتے کے پانچ دن ہی کاروبار تجارت کرنے کی اجازت ہوگی کیونکہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن رہے گا آٹو رچہ ٹیکسی کو بھی شروع کیا جا رہا ہے بیلگام شہر میں آٹو رچہ والوں کی بڑی تائدہ تھے جو پچھلے کئی مہنوں سے یہ تین پئیہ رچہ بند تھی سکول بند ہے تو سکول کی وردی بھی بند اکثر خاندان جن کا گزارہ انہی تین پئیوں پہ ہوتا ہے ان کی طرف معاشرے میں نظر انداز کیا جاتا ہے خاص کر انوانیہ دیکھا جاتا ہے اس کورونا نے تو ویسے بھی سبھی کا آکسیجن لیول ہی کم کر دیا تھا بیماری کے زد میں آئے ان کا تو بچا کچھا سبھی ختم ہو گیا کیونکہ اس بیماری کا علاج اتنا مہنگا ہے کہ عام غریب انسان تو علاج سے بہتر موت کی ہی تمنہ کرے گا اگر حقیقت بیان کی جائے تو کورونا کو لے کر بھلے ہی حکومت بڑے بڑے دعوے کرے یہ کامیابی کا ڈنڈورہ پیٹے پر سچائی یہ ہے کہ حکومت بالکل ناکارہ ثابت ہوئے اگر سرکاری آنکھڑائی لیا جائے تو جبکہ یہ سچ نہیں ہے تقریبا پچاس لاکھ سے بھی زائد لوگ کورونا سے جانبہ حق ہوئے ہیں اکثر درمیانی کلاس یعنی کہ میڈل کلاس کے لوگوں کو اس کا زبردست اثر رہا یہ بات اتنی ہی سچ ہے کہ درمیانی یعنی میڈل کلاس وہ کلاس ہے اس طرح کی کسی بھی مصیبت کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے نہ وہ کسی کے سامنے مانگ سکتا ہے اور اگر اوپر سے دیکھو گے ٹھاک ہے پر زندگی کی گاڑی کو کس توازن کے ساتھ گزارتا رہتا ہے اس گھر کے ذمہ دار کو ہی معلوم رہتا ہے اور جب اس طرح کا لوگ ڈاؤن آتا ہے تو سماج خدمات یعنی ان لوگوں کی ہی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں جو واقعی بہت غریب ہوتے ہیں ان پر میڈل کلاس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا انہیں گھر کی ٹی وی یا موٹر سائیکل سے نہ پا جاتا ہے پر تھوڑی سی تنخاہ میں کس طرح لوگ کے انسٹالمنٹ بھرتے ہوئے گزارہ کرتا رہتا ہے اور یہی سے چاہیے مہنے کا راشن بھی ایک مہنے کا بیلنس رکھ کر لاتا ہے مان لو اگر اس طرح کے لوگوں کو کرونا نے اپنی چپیٹ میں لیا تو ان کا تو زندہ رہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اور یہی ہوا خیر اب امید کر سکتے ہیں کہ کل سے جو انلاک ہو رہا ہے زندگی کے گاڑی پھر سے رفتار پکڑ لے گی اب یہاں بھی موڈی حکومت نے اور پابندیاں لگا دیا ہے جیسے کہ موٹر سیکل پہلے ہی اسٹرولمنٹ پر کھریدا ہے اب پیٹرول کے دام نے بھی سینچوری پار کر لیا اب اس پر بھی امتحان لینا ہے تو بیچارے میڈل کلاس پیمیلی کو ہی دینا ہے اور واقعی عوام کا سبر بھی کابلے توجہ ہے کہ مہنگائی پر وفتک کرنے کو تیار نہیں ہے ایک طرح کی ذہنی گلامی میں عوام مبتلا ہوتی جارہی ہے اب شہر کے باہر کے گاؤں کا معاملہ تو اور بھی سنجیدہ ہے بیلغام جلک کے پانچ ندیاں محض کل چار دن کی بارش سے ہی افان پر ہے کرشنا ندی کے کنارے کے گاؤں خوف کے سائے میں ہے کرشنا ندی سے ڈیٹھ لاکھ کے قریب پانی چھوڑا جا رہا ہے جس سے کنارے کے گاؤں میں پانیل داخل ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے دودھ گنگا ویدھ گنگا مارکنڈے کا میار بڑھنے سے کئی گاؤں کو جانے کی سڑکے پانی کے نیچے آ چکی ہے بیلغام بیلگاری نالے کا تو ہر سال مسئلہ رہتا ہے ہزار و اکڑکیتی پہمیشہ پانی میں چلی جاتی ہے اور بیلگاری نالے کی وجہ سے وڑا گاؤں جنبیلگام کلمشور نگر کے آخر حصے کے گھروں میں پانی داخل ہوتا ہے کلہ تالا کے کنارے نالے سے گزرنے والے پانی کے راستوں کو بند کرنے سے پانی آسدگان سوسائٹی ویر مدر نگر پنجی بابا کے گھروں میں داخل ہونا یقینی رہتا ہے اسی طرح سے عمل نگر گانڈی نگر کے نیچے لے علاقوں میں پانی داخل ہونا اب ہر سال کی بات ہو گئی ہے بارش کے دنوں میں عوام رات کو سکون سے اس لیے نہیں سو سکتی کیونکہ کب گھر کے اندر پانی داخل ہو جائے کہیں نہیں سکتے لیا یا تمام مسائل کا کارپوریشن ہے زلائی انتظامیہ کا ہے پر جان بھوچ کر اسے نظر انداز کرتے کرتے دیکھا جاتا ہے ندیوں میں بار آنے پر انڈیا ایرف کی ٹیموں کو تینات کرنے سے پہلے جس شہر کو آپ سمارڈ بنونے میں لگے ہوئے ہیں پہلے اسے تو سہی کیا جائے محض پہلی بارش میں ہی کئی وارد آتے پیش آئے جس میں کارپوریشن کی ہی گاڑیاں کیچن میں پستی نظر آ رہی ہیں ان کے دعوے کتنا کھوک لے ہیں اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے پورے دو مہنے لگڈون میں سڑکے بند تھی چاہے تو تیز رفتاری کے ساتھ اس کی مرمت کیا یا تو بھر سمارٹ سٹی کے کاموں کو انجام دیا جا سکتا تھا پر اب جب کل سے عوام گھر کے باہر نکلے گی تو سمارٹ سٹی کے کام بھی تیزی سے کرنے لگے گے زائر ہے پھر سے ٹراپک جام کا مسئلہ آخر سوشل ڈیشٹنسی کا مزاک انہی حکومتوں کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے اڑایا جا رہا ہے پر جرمانہ آوام سے وصول کیا جاتا ہے شہر کے درمیانی علاقوں میں بھی گٹر ڈرینیج وارپلو ہو کر دکان گھروں میں پانی داخل ہونا گویا ہر سال کا نظارہ رہے تھا آخر اس کا کوئی ٹھوس انتظام کیوں نہیں کیا جاتا کچھ لوگوں نے تو اس کی وجہ رشوت خوری بھی بتائی خیر جو بھی ہو پر راک ڈاؤن کے بعد بھی مشکلوں کا سامنا آوام کو کرنا پڑ رہا ہے امید یا کرتے ہیں کہ کوئی تیسری یا چوتی لہر کی بات نہ کرتے ہوئے کاروبار تجاری موکریہ ملازمت پھر سے انہی رفتار سے چلنے لگے جو اس کورونا سے پہلے کی طرح ہو برنا ابھی دکانے کھلی نہیں ہے اور تیسری لہر کی بات بھی کی جا رہی ہے اب یہ سوال بھی جائز بنتا ہے کہ سب کچھ پہلے ہی معلوم رہتا ہے تو تیاری کیوں نہیں کی جاتی کورونا آنے والا یہ بھی کہا جا رہا تھا اس کی سنجید کی بھی بتائی جاری تھی پھر بھی پردھان منطری موڈی نے ٹرمپ کو نمستے کیا اور ویدیشوں کو آنے دیا پھر اس کا ٹکڑا بھی بڑا ہی منظم طریقے سے تبلیغ جماعت پر پھوڑا اور پھر ایک ماہول بنایا گیا جس میں کورونا جہاد تک کہا گیا پھر ہم نے تالی تالی بجائی مزدوروں کو بھوکا مارنے پر مجبور کیا پھر کورونا پر کابو پانے کی بھی بات پردھان منطری نے کہی پھر دوسری لہر کے بات کہی گئی دوسری لہر کے تیاری بھی خوب رہی پورا دیش دنیا میں بدنام ہو گیا لاشو کو گنگانہ دی پہنک دیا لوگڑوں تو جاری تھا ہی بھارت کی معیشت بانگلہ دیش اور پاکستان سے بھی نیچے چلی گئی بھارت میں پیٹرول سو روپے کے پار چلا گیا پر غوذی میڈیا کو پاکستان میں ٹرماتر پچاس روپے کیلو کی فکر لگی ہوئی تھی خیر اب جب لوگ بھکمری کی کگار پر پہنچ چکے ہیں تو تیسری لہر کی بھی بات کی جاری ہے ویکسینیشن کی کہانیاں بھی الگ الگ ہیں کروڑوں لوگوں کو ویکسین دی جاری ہے پر اسے ابھی تک ڈبلی اچو کی منظوری نہیں مان لو اگر اسے منظوری نہیں ہے تو پھر آخر یا ویکسین دی کیوں جاری ہے ویکسینیشن پر زور تو بہت دیا جارہا ہے پر بیمس یا پھر دیگر سرکاری اسپطالوں میں ویکسین مل ہی نہیں رہی کہنے کا مطلب حکومت کی قطنی اور کرنی میں بہت فرق نظر آتا ہے ابھی انلوک ہوا نہیں پر تیسری لہر کی بات کہنا اس کا مطلب کیا کہیں پھر لوگ ڈاؤن کے لیے تیار رہنے کا اشارہ تو سرکار دینا نہیں چاہتی پوری دنیا میں بھارت کی چھیتوں اس لیے ہو رہی ہے کہ یہاں کسی طرح کا کوئی نظم ضبط نہیں ہے خیر امید کرتے ہیں کہ اب کسی طرح کے کورونا کے بہانے دکانوں کو یا بازار کو بند کر لے کے لیے عوام تیار نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے جب تک کاروبار تجارت نوکریاں پھر سے اتمنان بچ میار تک نہیں پہنچتے اب پیچھے مل کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب پورے ملک کو کسی طرح کی ساجیش تفرکے یا سیاست کو نظر انداز کر ملک کی منشت کو آگے بڑھانی کی ضرورت ہے اگر ملک کا ہر شہری منعام کے زندگی جینے لگا تھا تب ہی اس ملک کی منشت بہتر میار تک پہنچنے کی لیے آزا ملک شہری اب کسی دھرم ذات پات نفرت کی سیاست کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے اپنے گھر کے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے جدو جہد کریں آگے بڑھے کیونکہ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں ملک اپنے آپ ترقی کی راہ ہمیں غامزن ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی سیاسی بھیڑی ہے کہ نفرت کی ایجنڈے کا حصہ نہ بنے کیوں کہ ہم نے کورونا کے دور میں بہت کچھ گمایا ہے اور اب کچھ ہمارے پاس گمانے کے لیے بچانے اب ہم خبروں پر ایک نظر کل سب غامزلہ میں انلوک ہوگا لہذا آج کورونا پوزٹیو مریضوں کی تعداد دو سو رہی تو کوئی ایک کی موت ہوئی جس طرح حکومت کی جانت سے کہا گیا تھا کہ اگر پانچ فیصد سے کم جب تک پوزٹیو مریض پائے نہیں جاتے انلوک نہیں کیا جائے گا آج بلغامزلہ اور اطراف میں چار فیصد پوزٹیو مریض پائے جائنے کی بات کئی جاری ہے کورونا کے مد نظر محض دو ہی دن دسوی کے امتحانات لے جائیں گے جس میں سب ہی طلبہ و تعلیمات کو پاس کیا جائیں گا جس میں گریڈ اور مارکز دے جائیں گے جولائی کے تیسرے ہفتے میں دسوی امتحانات لے جائیں گے بلغام میں لوگ سبہ چناؤ کے وقت وزیر داخل آئین کے امید شاہ کی ریالی کا اعتمام بھاجپا کی جانت سے کیا گیا تھا جس میں کورونا گائیڈ لائن کے خلاف ورزے کرتے ہوئے چناؤی جلاس کا اعتمام کیا گیا تھا جس کے لیے امید شاہ کی اس ریالی پر مقدمہ دائر کیا گیا تھا جس کی صفائی میں بلغام پولیس کمیشنر نے مہ چھے لوگ ہی بینہ ماسکے تھے کا جواب حدالت کو دیا تھا جس پر اعتراض کرتے ہوئے حدالت نے کہا ہے کہ تشریری میں تو کوئی بھی ماسکے نظر نہیں آ رہا پر آپ نے کیسے کہ دیا کہ مہ چھے لوگ ہی بینہ ماسکے لیا تھا صحیح تحقیق کے ذریعے بتا جائے کہ آخر کس نہش پر اس کی تحقیق کی گئی جل جواب دینے کے لیے جل جواب دینے کے لیے حدالت نے کہا گیا دھواندار وارش کی وجہ سے ندی نالوں میں باڑ جیسے تصویر نظر آ رہی ہے نپانی تعلقہ سیدناڑ میں ندی کا پانی کھیت میں داخل ہونے سے ایک فرد پانی کے عزت میں آ گیا جسے تقریبا پورا دن کوشش کرنے کے بعد بچائے گیا انڈیا رف اور گاؤں کے نوجوانوں نے اشد محلت کیے جس کے نتیجے میں باڑ کی چپٹ میں آیا نوجوان بچ گیا بیلغام شہر کو جس پانی زخیرے سے پانی تقسیم کیا جاتا ہے اس راکس کو پانی زخیرے میں پہلی دھواندار بارش کا اثر دیکھنے کو منا پچھلے چار دن سے مستقیل جاری بارش کی وجہ سے ساڑھے سات فیٹ پانی کا اضافہ ہوا ہے پانی زخیرہ مکمل ہونے کے لیے چودہ فیٹ کی ضرورت ہے اب شہر کے نزدیک امن نگر پر ایک خاص ریپورٹ بیلغام شہر کو سمارٹ بنانے کی کوشش جاری ہے دعوے اکثر بیلغام شہر کو خوبصورت شہر کے طور پر پیش کرنے کی نہ صرف کارپوریشن بلکہ حکومت کی جانب سے بھی بات کی جاتی ہے بیلغام شہر کو کرناٹک کی دوسری راجدانی اینے کیپٹل سٹی کہا جاتا ہے پر اس کا دوسرا چہرہ اکثر چیپ جاتا ہے اسی سمارٹ سٹی کا ایک کنارہ جسے امن نگر کہا جاتا ہے انسان بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے پچھلے چار سال سے یہاں عوام تو رہ رہی ہے پر ان کی کسی بھی سولت کی کوئی زمانت یہاں نہیں دیشا کہنے کو ہر جگہ پر سہتمند شہر کے نعرے اشتہارات لگائی جاتے ہیں پر حقیقت کچھ اور یہ جبکہ کورونا کے خطرناک دور سے ابھی کچھ راحت ملی ہوئی ہے پر امن نگر کی عوام کی پریشانیاں ختم ہونے کو تیار نہیں یہاں پر سڑک نہیں پانی نہیں یہاں تک ساتھ سفائی کے لیے کارپوریچر کی گاڑیاں تک نہیں پوز دی اتحاد نیوز کے ذریعے امن نگر کی عوام نے اپنی مشکلیں اپنا درد بیان کرتے ہوئے کہا کہ پینے کا پانی تک یہاں میں اثر نہیں ہوتا لہٰذا حکومت کو اس محلے کی طرف توجہ دیتے ہوئے بنیادی ضرورتوں کو پورا کریں ورنہ آنے والے دنوں میں سکتہ اتجاج کیا جائے گا یہاں کے جو موجودہیں ملے ان سے بھی گزارش ہے حکومت سے بھی گزارش ہے کہ امن نگر کے ان بنیادی ضرورتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں خیر خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھ تیرے اتحادوش شکریہ اللہ اسلام علیکم کیجین کونلی دھڑ کروس میں جو سمس کنسٹرکشن کے پیچھے کا جو علاقہ ہے یہاں پہ بہت ساری دکھت ہیں اسی ہیں کہ ہمیں آنا جانا اور پھر بعد میں جہاں پہ ڈہرنیج کا ہو یا پھر بعد میں پائپلائن پانی کی ہو یہ پچھلے تین سال سے ہمارے یہاں پہ تقریباً نہیں بولے تو بھی سو سے زائد مکان ہیں حکومت سے یہی ایک ہماری الٹجا ہے کہ جل سے جل یہاں پہ ڈہرنیج اور پھر بعد میں دوسرے جو روڑ کے پریشان ہی ہیں وہ جل سے جل سال کریں گے تو ہمیں اچھا ہوگا چار سال آکے اتنا تکیب پہ اتنا تکیب پہ کیا بولے گا مچھر کا ساپا کا دینی سا نہیں نال کا پانی نہیں اور کچھرہ ستنے جاگا نہیں کچھرے گاڑی بھی نہیں آتی ہے مونشی بٹیوالے بھی نہیں ادھر آرہے پیشے دے بولے تو بھی پیشے دے تو آؤ بولے تو مونشی بٹیوالے پانی پینکا بھوڑا مینے پانی بھاس آری ہے گان پانی اس میں مکس ہو رہا ہے نا ہوں عماندگر ایرے گلی ہی گا ہی گا ہی گا اید اورش آیتر ناو ہی گلی ہی گلی سماندھ پتٹا ایمیل 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 سریعہ روڑ ملے 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 سماندھ ملے سماندھ ملے 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 سلام اسلام ہماری یہاں امن نگر ملے یہاں روڑ بہت خراب آحالت مین آنے جانے کو تکلیف ہوتا نا آنے جانے گاندگی پھلی آر گٹر تک ٹھیک ناو پی آنے جانے تکلیف ہوتا ہے ابھی تو کورونا وائرس کی وجہ سی بہت تکلیف ہو رہی ہے وہ سی میں آئی سی گندگی اور جراسیم میں لوگوں کو بہت تکلیف ہونے والی تو یہاں امیلے دھیان نہیں دے رہے تو گزارش ہے کہ یہاں امیلے دھیان دے اور یہ روڑ وغیرہ سب جلدی سے جلدی مکمل ہو کارپورٹر بھی کوئی دھیان نہیں دے رہے نا کہ کارپورٹرشن والے بھی آ کے یہاں کا دیکھتے بھی نہیں ہے کہ کچھرہ اٹھاتے نہیں ہے ساپ تک نہیں کرتے ہیں